حکومت پنجاب کا کل سے لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن پانچ اگس کی وجہے تین اگس سے ہی ختم کیا جا رہا ہے سیکرٹی پرائیمری ہیلتھ محمد عثمان نوڈفکیشن جاری کریں گے جبکہ منڈیوں سے لیے گئے سمارٹ سیمپلز کے نتائش مصبت آنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منڈیوں میں کورونا کے دم موجودگی پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کورونا کے پھلاو کے امکانات کم ہونے پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کل سے لوگ ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے جو کہ پانچ اگس سکتا لیکن اب کل ہی سے ختم کیا جا رہا ہے سیکرٹی پرائیمری ہیلتھ محمد عثمان جب بقاعدہ طور پر نوڈفکیشن جاری کریں گے جبکہ منڈیوں سے لیے گئے سمارٹ سیمپل کے نتائج مصبت آنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے منڈیوں میں کورونا کے دم موجودگی پر فیصلہ کیا جا رہا ہے ذہر چودی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذہر چودی خوش آئند بات ہے کورونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور پانچ کی بجائے کل ہی یعنی کہ تین کو ہی لوگ ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے آجی بلکل گامڈا پنجاب کی جانب سے یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سمارٹ لاکڈاؤن عید الازحار کے باقے پر کیا گیا تھا جس کو پانچ اگر تک جو جاری رکھا جانا تھا تاکہ کورونا وائرس کا جو سلاو ہے اس کو روکا جا سکے کیونکہ یہ خرچہ تھا بڑا مہارین کی جانب سے اس خرچے اظہار کیا گیا تھا کہ عید کے دنوں میں جو سوشل دسٹنسنگ ہے وہ پولوڈ نہیں ہوگی شہریوں کے جو سماجی روابط ہیں جو ملاقات ہیں وہ پڑ جائیں گی اور اس میں جو کی وجہ سے کورونا وائرس نے دوبارہ جو ہے وہ پھلاو اس کا بڑھ سکتا ہے ایک سر جا سکتی ہے جو کہ سکت کم ہو رہی ہے اس صورتحال کے پر نظر یہ لاکڈاؤن لگا گیا تھا لیکن اب گورنمنٹ کی جانب سے جو مویشی منڈیوں سے جو سیمپلنگ کی گئی تھی اس کے کورونا وائرس کے حوالے سے یہ تمام جو سیمپلنگ کی گئی تھی اس کے حوصلہ افزاد افزاد نکلے ہیں یہ رینڈم سیمپلنگ تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ بہت افزاد ہونے کے برابر تھی جس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ زاہی چوہ دی ہمارے ساتھ موجود تھے آگاہ کر رہے تھے